کہ ہماری عدلیہ میں ابھی تک کہیں نہ کہیں جسٹس اے آر کورنیلیس کی روح باقی ہے اور وہ قبیلہ جس قبیلے سے تعلق اے آر کورنیلیس کا تھا وہ بھی مائنورٹی میں ہی ہوتے تھے جس قبیلے سے تعلق جسٹس دوراب پٹیل کا تھا جو ذلفکار علی بھٹو شہید کو بری کرنے والی مائنورٹی تھی جس قبیلے سے تعلق رانہ بھگوات داس کا تھا جن کو پلیٹ پہ رکھ کے تشتری پہ رکھ کے کہا گیا بار بار کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں انہوں نے کہا میں حلف نہیں اٹھا سکتا چیف جسٹس کا کیونکہ افتخار محمد چودی کو آپ نے معذول کیا ہوا ہے پر ابھی تک وہ موجود ہیں زندہ ہیں میں حلف نہیں اٹھاؤں گا اور وہ قبیلہ جس میں فقر الدین جی ابراہیم جیسے جج تھے کہ حوصلہ ہارنے کی بات نہیں ہے جہاں کورنیلیس والے بیٹھے ہیں وہ جڈٹ کے اور جم کے بیٹھے ہیں اور جو ان کے سے منعرف ہونا چاہتے ہیں اس روایت سے وہ اپنا اپنے ذمہ داری اپنے معاملات کی خود ہی لے سکتے ہیں کہ جس طرح کا سلوک یہ حکومت کر رہی ہے اپنے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ وہ بڑا تشویشناک ہے اور خواتین کے ساتھ یہ ایک انہوں نے نئی ایک نیا کام کیا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے ہوتا تھا جرم اگر ہوا ہے سیول لائنستانے میں تو عمارت کو آپ چاہے آسوان تک لے جائیں وہ سیول لائنستانے میں ہی کیس رہتا تھا اب یہ کرتے ہی ہیں کہ جو ایک بندہ کوئٹے میں بیٹھا درخواست دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی ہوا تو کام ادھر ہے ظاہر میں لیکن مجھے یاد تکلیف ہوئی ہے یا میں اس سے سہمت ہو گیا ہوں اتفاق کر گیا ہوں ان بلوائیوں سے جو وہاں تھے یہاں جذبات ہو گئے ہیں یا ان لوگوں میں جذبات پیدا ہو گئے تو پرچہ وہاں بھی ہو جاتا ہے وہ پرچہ سو جگہ ہو جاتا ہے آزم سواتی کو اٹھائے لگے پھرتے ہیں اسی طرح دیگران کو لیے پھرتے ہیں یہ ایک نئی چیز یہ ممکن نہیں ہے نہ تازیرات پاکستان کے تحت نہ فوجداری جذابتہ فوجداری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے یہ بھی بالکل اللیگل طریقے کار ہے اور ایک پرچہ ایک واردات ایک تھانہ ایک پرچہ ایک واردات ایک تھانہ یہ بنیادی اصول ہے اور اس سے پھیلایا نہیں جا سکتا